تھوڑا سا آپ کو بتا ہے کہ شاجی تو آپ کو پریشان کرنے آتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ شاجی نے تو وہ باتیں تو کرنے نہیں ہوتی ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے جی جائیں بس ایسے ہاتھ لگا گئیں بس نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة بس ٹھیک ہے آپ پار ہو گئے یہ باتیں اپنی جگہ بجاہ ہیں لیکن دوستو ہم حضور کے غلام ہیں دیکھیں یہ آپ کا مسجد میں آنا مسجد میں آنا یہ کس بات کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ و رسول کی محبت موجود ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان ماشاءاللہ ہر ماہ محفل سے جاتے ہو تو اس کے اثرات ماشاءاللہ آپ کے اندر بھی نظر آنے چاہیے آپ کی سوچ سے آپ کی فکر سے آپ کے عمل سے پتا چلے کہ واقعی یہ جو محفل سے جانے والے ہیں یہ حضور کے غلام ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش با رہے ان سے پھرے جہاں پھیرا آئی کمی بکار میں اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے مگر ان جوانیوں کو ہم نے حسین بنانا خوبصورت بنانا کیا صرف سفید کپڑے پہننے سے آدمی خوبصورت بن جاتا ہے دوستو نہیں جب تک یہ اندر خوبصورت نہ ہو اندر حسین نہ ہو بات نہیں بن دی مگر اندر حسین کیسے ہوگا اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر حضور کی حلامی اختیار کر لیں تو اندر بھی حسین اور باہر بھی حسین دھر سا غور کیجئے بھرکر میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمیں کیا درست دیا گیا ہماری گھنٹی میں کیا پلایا گیا حضور کی تعظیم حضور کی محبت بسرگوں کا عدب اور بیسے بھی ہم جس دین کے ماننے والے ہیں یاد رکھنا یہ دین ہی عدب و احترام سے عبارت ہے ایک شخص نے پوچھا حضور مدین دین کیا ہے میرے آقا نے فرمایا عدب پھر اس نے عرض کیا حضور مدین دین کیا ہے فرمایا عدب پھر پوچھا دین کیا ہے میرے آقا نے تین بار فرمایا عدب اور مشہور حدیث ہے حضور فرماتے ہیں مَدْلَمْ جَرْحَمْ صَغِیرَنَا بَلَمْ جَوْقِرْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا فرمایا جو بڑا ہو کر چھوٹے پہ دست شفقت نہیں رکھتا اور چھوٹا ہو کر بڑے کا عدب نہیں کرتا فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق ایمان سے جو بچے اپنے بزرگوں کا عدب کرتے ہیں تو جس کا عدب کیا گیا وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کس کا بچہ یا رو بچے تو اور بھی آئے ہیں مگر مسجد میں آنے کا اس کا انتاز بڑا مجھے بھا گیا اور ماشاءاللہ بڑے سلیکے سے آ کر مسجد میں بیٹھا ہے لبوں پر درود و سلام اور جاتے ہوئے ہر ایک کو سلام بڑوں کے آگے نہیں چلا یہ کس کا بچہ ہے یہ فلام علیک صاحب کا ہے ایمان سے اس بچے نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کر دیا ہم سیکھیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باپ بیٹا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے ہماری تعلیم کے لیے تربیت کے لیے عدب سکھانے کے لیے بچوں یہ بات آپ ذرا توجہ سے سننے حضور سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنیہ مم آکا اے پیارے بیٹے تمہارے ساتھ یہ کون ہے عرض کے حاضر ابھی یہ میرے ابو ہیں یہ میرے ابو ہیں حضور کو علم دا کہ یہ باپ ہی ہیں ان کے مگر اس بچے کو کچھ میرے آقا سکھانا چاہتے ہیں اور اس بچے کے حوالے سے سبحان اللہ ہماری تعلیم و تربیت ہو رہی ہے فرمایا بیٹا سنو یہ تمہارے باپ ہیں تو ان کا اپنے عدب سے نام لینا ہے یعنی کیا مطلب وہ نام تو نہیں یعنی عدب کرنا ہے جب ان کو پکارو تو نام نہ لو نام نہ لو کیا کہو اببہ جی اببہ حضور اببہ جان اس انداز سے ان کو مخاطب کرنا ہے اور ہاں فرمایا ان کے آگے بھی نہیں چلنا کاش ہم یہ عدب سیکھ جائیں استاز کے آگے بھی نہیں چلنا بڑے کے آگے بھی نہیں چلنا اس لئے صف بندی ہوتی ہے تو بچوں کی جو صف ہوتی ہے وہ صف سے پیچھے ہوتی ہے آج آپ بچے ہیں آج آپ پیچھلی صف کے مقتدی ہیں جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اگلی صف کے مقتدی ہوں تربیت ہے حضور نے فرمایا کہ بیٹھنا ہو تو باپ سے پہلے بھی نہیں بیٹھنا پہلے والد بیٹھ جائیں پھر بیٹھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہماری تربیت فرمائی بھر کیا وَتُعَذِّرُو دین تو ہے عدب کا نام اور اللہ سکھا رہا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ کا عدب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے دربار سجتے ہیں بادشاہوں کے دربار سجتے ہیں سلاتینِ زمانہ کے دربار سجتے ہیں وہ اپنی دربار کے خود آداب مقرر کرتے ہیں کہ کیسے آنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے بولنا ہے لیکن سبحان اللہ دربار مصطفیٰ کا ہے آداب رب العالمین بیان فرمائے کہ میرے محبوب کے دربار میں آؤ تو ایسے آنا ہوگا اور جب گفتگو کرو تو تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہی یا آئیو الذین آمنوا لَا تَرْفَعُوا اَسَوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي فرمائے ایمان والو تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو بلند نہ ہو گفتگو کرتے ہوئے انسان کہیں جو ہے غیر محتحت بھی ہو جاتا ہے آواز اونچی ہو بھی جاتی ہے لیکن فرمایا یہ دربار بڑا نازک ہے یہ دربار بڑا نازک ہے تو یہاں بولتے ہوئے اگر میرے محبوب پانچ ڈگری پہ بول رہے ہیں تمہاری آواز چھے ڈگری بھی نہیں ہونی چاہیے ایک درجہ بھی بلند نہ ہو اگر ایسا ہوا تو مارے جاؤ گے تمہارے تو آمال تباہ و برباد ہو جائیں گے تمہاری نمازیں تمہارے روزیں تمہارے حج تمہاری زکاةیں تمہاری عبادتیں تمہاری خیراتیں تمہاری شبیداریاں تمہاری تحجد گزاریاں یہ نہیں دیکھی جائیں گے تمہارے موں پہ مار دی جائیں گی مجھے تو اپنے محبوب کی عزت مطلوب ہے مجھے تو اپنے محبوب کی عزت و تقریم یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے درس لیا تو جب بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ انہم الارعوسے متطہر گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں تھوڑی سی بھی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے اتنا عدب ہوتا تھا ارے انسان تو انسان سرکار کے غلام تو سبحان اللہ بلندیوں پہ عدب و احترام سے نظر آتے ہیں لیکن آئیے میرے آقا کے گھر میں ایک جانور تھا جب تک میرے آقا گھر میں تشریف فرما ہوتے کاشانین ابھی میں جلوہ گھر ہوتے تو وہ جانور دم بخد ہو کے بیٹھتا تھا حرکت بھی نہیں کرتا تھا جانور اور آرام سے بیٹھ جائے جانور اور عدب ہو کر بیٹھ جائے یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کمال نہیں ہو گئی کہ انسانوں سے تو حیوان بھی بازی لے گئے جب تک میرے آقا گھر میں تشریف فرما ہوتے تو عدب سے وہ بیٹھا رہتا جب میرے آقا گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو پھر لگتا تھا پہلے جان ہی نہیں ہے اللہ اکپر ساکت اور جامع ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور پھر جب تشریف لے جاتے تو پھر وہ حرکت میں آتا وہ اچھلتا اور کودتا جانور بھی عدب کر رہے ہیں صحابہ کرام یاد رکھنا نہ اوچوانو آج تم اپنے بزرگوں کا اپنے ماں کا اپنے والد کا اپنے چاچو کا اپنے مامو کا اپنے نانو کا اپنے بزرگوں کا عدب کرو گے یاد رکھنا کل تمہارا بھی عدب ہوگا کل تمہارا بھی احترام ہوگا بارکہ صحابہ کرام کتنی بلندیوں پر نظر آتے ہیں آقا کی شان تو بہت بلند و بالا ہے اللہ اکبر محبوب سے جو چیز منصوب ہے اس کی بھی عزت و احترام اور ایسا کوئی عمل نہیں کرتے کہ جس سے بے عدبی لازم ہے حضرت اسلام رضی اللہ تعالی عنہوں کی یہ جبٹی ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوہ بانتے تھے سفر میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر بہاں کچھ دیر ٹھہرے رات تو میرے آقا نے کوجھ کا ارادہ فرمایا تیاری ہو رہی ہے تو اب حضرت اسلام پر جو ہے غسل واجب ہے اب ہر کوئی تیاری میں مصروف ہے اور ان کی بڑی ڈیوٹی ہے اہم اور غسل بھی کرنا ہے تو ایک انساری کے پاس آتے ہیں ایک صحابی کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یارو سردی بھی بہت ہے اور مجھ پر غسل بھی ہے اور اگر میں غسل تھنڈے پانی کے ساتھ کرتا ہوں تو جان کی ہلاکت کا بھی خوف ہے یا مرض کا بھی خوف ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بغیر پاکیزگی کے حضور کے کچاوے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا ایسا کرو کہ تم کچاوہ باندھو میں آگ جلا کر اور میں پانی گرم کر کے میں غسل کرتا ہوں اور تم کچاوہ باندھو وہ غسل بغیرہ میں مصروف ہو گئے دوسرے صحابی نے وہ باندھا اب جب پوچھ کا سلسلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی اور وہ کچاوہ جو تھا وہ ذرا ڈھیلا تھا تو میرے آقا نے فرمایا یا اصلہ اے اصلہ یہ کیا یہ آج کچاوہ ڈھیلا کیوں ہے عرض کیا حضور میں نے نہیں باندھا میں نے نہیں باندھا فرمایا تم نے کیوں نہیں باندھا یہ ساری عظمتیں جانتے ہیں میرے آقا ساری باتیں جانتے ہیں مگر غلاموں سے پوچھ رہے ہیں تاکہ اور عظمتیں نہیں کھر کر سامنے آ جائیں فرمایا تم نے کیوں نہیں باندھا عرض کیا حضور مجھ پر غسل واجب تھا تو میرے دل نے اجازت بھی نہ دی کہ اس حالت میں حضور کے کچاوے کو ہاتھ لگاؤں حالانکہ اگر آپ باندھ بھی دیتے تو یہ جائز تھا مگر ایمان و محبت عشق نے اجازت نہ دی کہ محبوب کے کچاوے کو اس حالت میں ہاتھ لگائے صحابہ اکرام بلندیوں پر نظر آتے ہیں کہتے ہیں جی جناب یہ برکتیں برکتیں لگا رکھی ہیں جگہوں میں بھلا برکتیں ہوتی ہیں میں جب اس سے پچھلے سال حج پر گیا تو وہاں نہیں یہ غالباً یہ جب میں بارہ میں گیا تھا اس سال کا واقعہ ہے مشہ نبی میں نجدی کھڑاؤ اور جس ستون کے ساتھ کھڑا ہو ایسے اس کو ایسے بھی کر رہا ہو لوگ کہتے ہیں جی چیزوں میں برکتیں ہیں ستونوں میں برکتیں ہیں فلان جگہ برکت ہے فلان جگہ برکت ہے بھلا ان میں کوئی برکتیں ہیں اور ایسے ٹھوک بجا کے بھی کہہ رہا ہو حالانکہ جس ستون کے ساتھ کھڑا تھا وہ ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے نام سے موصول میں اس کو کیا پتا حالانکہ حضور فرماتے ہیں ایسے اسی جگہ جہاں وہ ستون عائشہ ہے فرمایا اس جگہ کے بارے میں لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کی کتنی عظمت ہے اور کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو لوگ یہاں عبادت کرنے کے لئے لڑنے مرنے کے لئے بھی تیار ہو جائے اور وہ وہیں کھڑا ہوا ہے اس طرح کے باتیں کر رہا ہو لیکن آئیے دو چار باتیں کرتا ہوں جلدی جلدی پہنچ منٹ کے اندر اندر پھر انشاءاللہ دعا و سلام کی طرف آتے ہیں لیکن یہ میری باتیں آپ توجہ سے سنیں جب تک حضور کا عدب نہیں ہے بات نہیں بنیں جب تک حضور کی تعظیم و تقریم نہیں ہے بات نہیں بنیں کہتے ہیں جی نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز پور جاتی ہے حالکہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کا عدب کیا یہ خیال کی بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے ایسا صحابہ کرام کو عدب بنا دیا تھا اور ان کے دلوں کے اندر اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ قدم قدم پر تعظیم نبی کا مظہرہ کیا جا رہا تعظیم نبی کا بھئی بڑے تو بڑے چھوٹے بھی خدا قسم عدب کرتے ہیں جب بڑے عدب کرتے ہیں تو چھوٹے بھی چونکہ چھوٹے بڑوں کو فالو کرتے ہیں بڑوں کی تقلید کرتے ہیں بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی محبت سے سرشار ہے آئیے چھوٹے بات کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک دفعہ میرے آخر دور صلی اللہ علیہ وسلم وضوع فرما رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور پھر کلی کے لیے پانی ڈالا مبارک میں تو وہ بچہ کھڑا ہو گیا اب اس کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑا ہو گیا کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلی والا پانی نیچے نہ ڈالنا یہ میرا موحاضر ہے اس میں ڈالنا اس نے ایسا کیوں کیا اس لیے کہ بڑھوں کو دیکھتے تھے بخاری کی حدیثیں کہتے ہیں جی بخاری پڑھو جی بخاری پڑھو جی بخاری پڑھو ہم کہتے ہیں دوستو بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو یہ حدیثیں بھی سناؤ جب وہ چھوٹے دیکھتے تھے آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک نیچے ڈالنا چاہتے ہیں لعاب دہن نیچے ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے بڑے آگے بڑھ کر ہتھیلیوں پہ لے لیتے ہیں اور پھر لے کر دیواروں پہ نہیں ملتے چہروں پہ مر رہے ہیں جسموں پہ مر رہے ہیں جب بڑے ایسا کریں گے تو چھوٹے دیکھ کر بادہ بھی بنیں گے بلہ میں سج کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ حضور کا نام آیا میں اپنے والد کی بات کر دیتا ہوں کسی نے نا ایسے اتنا کہہ دیا حضور جتیموں سے پیار کرتے تھے غریبوں کو گلے لگاتے تھے میرے بھائی میرے والد گرامی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے بس میرے آقا کا ذکر ہوا میرے آقا کا نام آیا بس وہیں ماشاءاللہ مچھلک کی طرح تڑپنے لگے تو دوستو جب تک حضور کی تعظیم و تقریب چونکہ ہم نے دیکھا کہ میرے والد میرے آقا کا نام چوم کر دل میں سکون اور تھندک محسوس کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں ملیں اور دوسری یارو اہمیں بیدتی بڑھیں پھر دینے جی ملاد کتے لئے کیوں ہے چمڑا کی تیل کیوں ہے بس میرے بھائی اللہ معاف فرمائے آو سنیے آقا جواللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے وہ کلی والا پانی اس کے موں میں انڈیل دیا اللہ اکبر جب اس کی یہ معصومہ نہ ادا دیکھی اور پڑی خوبصورت ادا دیکھی تو میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا بھی کمال کی کی فرمایا اے اللہ اے اللہ یہ بچہ تیرا محبوب بننا چاہتا ہے مقام رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بھی بنا لے اور اس سے راضی بھی ہو جاؤ مقام رضا پہ سر پراز تو دوستو آئیے عدب کی بات ہو رہی ہے صحابہ نے ہمیں یہی عدب سکھایا یہی محبت کی باتیں سکھائی لیجئے کہتے ہیں بخاری پڑھو کیا بخاری کے اندر یہ روایت نہیں ہے بخاری کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان جگہوں کو تلاش کر کر کے نماز پڑھتے تھے جہاں حضور سفر کے دوران نمازیں پڑھا کرتے تھے مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ حالانکہ جس جگہ نماز پڑھیں جہزے کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی جو علیہ تلیل ارد و مسجد و تحورہ فرمایا اللہ نے میری تشریف آوری کی برکت سے میرے سبب ساری روح زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک کرنے والا بھی بنا دیا ہے جہاں چاہے نماز پڑھ وہ کیوں تلاش کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں حضور کے قدم لگ گئے ہیں وہ جگہ عرف والا بن گئے ہیں وہاں جو رحمتیں پرس رہی ہیں سبحان اللہ وہ اور جگہ نہیں اور تو اور بھی کعبہ تو کعبہ ہے نا نوجوانوں بخاری کی حدیث ہے مکہ فتح ہوا کچھ صحابہ کرم جبجی پر رہے ہیں اور حضور اندر تشریف لے گئے حضرت بلال بھی ساتھ ہیں حضور اندر گئے دروازہ بند ہو گیا حضور نے کچھ دیر اندر رہ کر عبادت فرمائی نوافل پڑھے دروازہ کھلا حضور باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آگئے حضرت بلال نکل رہے تھے کعبہ کے دروازہ کے اوپر ہی تھے کہا بلال ذرا ٹھہریے مجھے یہ تو بتائیے حضور نے خانہ کعبہ کے اندر کیا عمل کیا ہے کعبہ کے اندر کیا عمل کیا ہے انہیں کہا نماز پڑھی ہے پھر انہیں سوال کیا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا نے اینس اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا نے کہاں نماز پڑھی بھئی کعبہ تو کعبہ بھئی دیکھئے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یقیناً سعودیہ ہمارے نزدیک حکومت کو چھوڑیے وہ جو خطہ ہے عرب جہاں حضور کے قدم لگے ہیں سبحان اللہ وہ افضل جگہ ہے اور پھر مکہ اور مدینہ افضل ہیں پھر سبحان اللہ حرم ہے پھر خانہ کعبہ ہے پھر اندر جو جگہ ہے وہ تو مرکز ہے منبع ہے انوار و تجلیات کا بھئی جہاں بھی نماز پڑھ لو افضلیت ہے افضلیت ہاتھ آئے گی لیکن حضرت حضرت عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ اے بلال مجھے بتاؤ میرے آقا نے نماز کہاں پڑھی ہے انہوں نے اشارہ کیا یہاں تو آگے بڑھے اور وہاں سبحان اللہ نماز پڑھی تو صحابی نے عمل سے بتا دیا ہر جگہ افضل ہے کعبہ لیکن جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں وہ تو عرش علاہ سے بھی افضل ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے الحمدللہ ہمارا یہ چودہ سو سال بعد عقیدہ نہیں بنا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں حضور کے سچی محبت نصیب فرمائے اے نوجوانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے یہ مسجد ہے مسجد مسجد کے دروتیوار کو گواہ بنا لو پہنچ ٹیم آیا کرو جیسے دوستو حاضری لگتی ہے جو سرویس کر رہے ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں جیسے روزانہ حاضری لگتی ہے اور جو حاضری والا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے اور پھر حاضری رپورٹ بھی پیش ہوتی ہے کہ کتنے بچے حاضر رہتے ہیں کون استاد آتے ہیں پڑھاتے ہیں کون جو ہیں یہ ملازم اور ڈاکٹر ہسپتال میں صحیح ڈیوٹی دے رہے ہیں رپورٹ بھی تیار ہوتی ہے خفیہ تو دوستو آپ کی اور ہماری بھی رپورٹ صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے کہ کون مسجد میں آیا ہے اور کون نہیں آیا اب یہ کیوں کہا گیا کہ ساری نمازیں باجماعت ادا کرو صبح و اور اثر کی نماز جو ہے بطور خاص کیوں کہ فرشتے آتے ہیں جو پہلے آتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں دوسرے آ رہے ہوتے ہیں تاکہ جانے والے بھی اب یہ دونوں فرشتوں کا جن کی ڈیوٹی صبح شروع ہوئی نا وہ اب اثر تک رہیں گے وہ بھی جماعت میں شامل رہیں گے اور نئے جو آتے ہیں جن کی پھر ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ بھی موجود ہوں گے تو تاکہ جو نماز پڑھیں گے اور رپورٹ تیار ہوگی تو دو رپورٹیں پیش ہوں جانے والے بھی بتائیں کہ اس چک سے کون کون نماز پڑھنے آیا ہے اور آنے والے بھی جا کر رپورٹ دیں کہ کون کون نماز پڑھنے آیا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين